اسلام علیکم کورٹ بینڈ کے ساتھ حاضر ہوں آج میرے ساتھ محمد وسیم ہے اور یہ بھی لاہور شاہ ہے بڑے دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے ان سے ان کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے پبلک ٹی وی پہ بڑی یہ جوہ دار تقریر کرتے تھے اور اور اس کے بعد تقریر کرتے تھے اس کے بعد یوٹیوب پہ بول چینل ان کا بہت زبردست چل رہا ہے تو وہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا بول وسیم ہاں بول وسیم اور وسیم بول رہے ہیں آج کل خوب بول رہے ہیں آج کا ٹاپک لے کے آیا ہوں ڈاکٹر تو آج میسنگ ہے لیفٹ نہیں کر آ رہا مجھے وہ میں نے وسیم کو پکڑ لیا آج کا ٹاپک رکھا ہے کتین فاز بولر جو پی ایس ایسل میں کھیلے ہیں محمد اسنین محمد موسیٰ اور ہاریس روف جنہوں نے بہت تیز بال کی گیندے کی ہیں پی ایسل میں ان کے بارے میں بات کریں گے کیا ان کی پیس اتنی زیادہ ہے اور کیا فیوچر ہے ان کا ان کا ایکشن کیسا ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان ٹیم میں آئیں گے کیونکہ آہ ویسے ہی ابھی شاہی نافریدی ہماری ٹیم میں محمد آمیر ہیں حسن علی ہیں پہی مشرف ہیں شنواری ہیں وہاں بریاز بھی ان راوٹ ہوتے رہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کس طرح سے پلائنگ الیون میں یہ آئیں گے جی وسیم پہلے ہم بات کرتے ہیں محمد حسنین جو کہ کوئٹا گلیٹیٹر اور آپ کوچ رہے ہیں پی ٹی وی کے ان کے آپ وہ بولر ہیں آپ کے یہ کھیلے ہیں میرے ست فائز کلاس میں ابھی مطلب میری انڈر کھیلے تھے کچھ ماجز کھیلے تھے لیکن ان کا پرابلم جو تھا وہ تھوڑا سا فٹنس کا تھا کہ وہ سیزن پورا اس لیے نہیں کھیل سکے ان کو فٹنس کا تھوڑا سا بیک کا اشیو کا بھی تھوڑا سا وہ کاف کا اشیو تھا ان کو اور تھوڑا سا راشی بھائی جو مجھے لگا ہے کہ بچا ہے ابھی تو منٹلی بھی شاید ابھی اتنا تکڑا نہیں تھا جس کی وجہ سے کچھ ماجز شاید وہ کھیل سکتا تھا لیکن وہ تکڑا نہیں تو وہ تھوڑی سی پینٹ لے گئی کہتا ہے کہ کھیل بھی سکتا تھا لیکن وہ نہیں کھیلا لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں بال آتا تھا مجھے پہلا جو اپریشن ملے جاتا پڑھتا ہے کہ ملتان کے اندر مجھ تھا اور اس نے جو بالنگ وہاں پہ کی تھی اور یہاں پہ کافی لوگ وہ آج کل کہہ رہے ہیں جی فلانا کا کریڈٹ فلانے کا اس کا اس کا اس کا جو میرے باس جو سٹوری ہے اسنین بھی میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا چلا کہ ایک مجھ تھا انڈر نائنٹین کا ادھر ایرالکنی مجھے ماچز ہو رہے تھے پیچھلے ساتھ کی بات ہے تو اسنین بھی اس میں کھیل رہے تھے اپنے ریجن سے تو وہاں پہ اس نے بال کی اور ٹیز بال کی اور اس کی ہائٹ بھی آپ کو پتا ہے کافی بڑی ہے اس کا پاؤں ہے اور وہاں تکڑا ہے تو مسرور سے میں نے بات کی تو اس نے بڑی تعریف کی کہ اس نے یہ کھیل چکا تھا لیکن اس کے بعد پھر انجریز کو ہی ہے تو مسرور نے اس کی کافی تعریف کی لیکن اس کی مسرور نے ہی بتایا کہ یہ اقبال امام نے اس کو جہاں سے پک کیا تھا تو آپ کیا سکتے ہیں کہ پیور لیگ انڈر نائنٹین کی پروڈکٹ ہے اور اس طرح کا تیز موضر آپ کے ادنم سے نظروں پر مزرور نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اسفریلیا گئے تھے انڈر سکسین کے ٹور پر تین چار سال پہلے گئے تھے وہاں پہ اس ٹی وار کا بھی بیٹا بھی کھیل رہا تھا وہ بھی دیکھنے آیا باتا تو شاہین اور یہ دونوں بالنگ کر رہے تھے اس نے کہا تھا کہ یہ دونوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان ٹیم میں in future اور ان کے ان کے فنگر ٹف کے اوپر ہیں اقبال امام کے باقی نبی الحاشمی نے ان کو پک کیا کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے ملکیں نہیں دیکھا میں نے جو دیکھا بیک فوٹ لینڈنگ جو ہوتی ہے کہ حسنین کی اس کے بعد بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں اور یہ جو پاؤں ہیں ان کا لیفٹ لے گئے وہ جاتی کراوس تھوڑی سی اور یہ باہر سے ہاتھ آتا ہے وقار یونیوز کی طرح تو وقار کا بھی دیکھے گا شروع میں کریئر کے ان کے لور بیک میں ان کو پین آیا تھا تو ڈاکٹر تو ہے نہیں یہاں پہ تو آپ نے کیا دیکھا ایز ایک کوچ دیکھیں پرابلم تو ایکشن میں ہے وہاں پہ اگر آپ کو سپیشلی بیک کا پرابلم آ رہا ہے بالنگ کرتے ہوئے آ رہا ہے تو ڈیفینٹ ڈیلائلمنٹ کا ڈیشی تو ہے وہ جو ویزبل چیز آپ کو ٹی وی پہ آپ کو بھی ٹویسٹ تو آتا ہے لیکن راشفی بڑی ٹرکی سی ایک سیچویشن ہے کیونکہ پاس میں ہم نے دیکھا ہے جنہوں کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایکشن بدلے گے کچھ کوچنگ اس طرح کی کہ وہ بولر ختم ہی ہو گئے تو یہ بڑا ایک ڈیلیگیٹ سا ایک وہ ہوگا سبجیکٹ میں کہوں گا اپر مدسنین کا آئی ہوپ کہ اس کے اوپر اگر جو بھی کام کرے گا اس طریقے سے کرے گا کہ اس کی جو نیچرل ایک پیس ہے اس کا یہ سوئنگ کی بات اگر ہم کہتے ہیں فورڈے میں نے دیکھا اس کا آؤٹسوئن بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اندر تو پرانا بال لائی آتا ہے لیکن نیا بال اس کا چڑھتا بڑا اچھا ہے تو دی یو تینک کہ ان کا جو ایکشن ہے اس کے اندر موڈیفیکیشن ہونی چاہیے نہیں میرا میرا نہیں شہال کیا کیونکہ ہسٹری اگر دیکھیں تو بہت سارے بالوں خراب ہوں ہوں ہیں اس میں کہیں موڈیفیکیشن یہ کھیلتے کھیلتے گا میکسیمم بالنگ کرنے کی ضرورت ہے نیٹ میں لمبی بالنگ کریں ٹریننگ اچھی کریں جم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے گراؤنڈ پر ٹریننگ جو ہے رننگ کریں اور بال اگر میکسیمم کر سکتے ہیں نیٹ کے اندر تو وہ زیادہ ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ اگر ٹریننگ بے چلا جاتے ہیں بالنگ موڈیفیکیشن کریں گے اپنے ایکشن کو تو اتنے حالہ میار کے کوچس تو ہیں لیکن بہت ہائی پروفائل کوچس ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ بائیو میکنیکلی ان کو بہت اچھا کر سکیں ہر ہر بولر انجری پرون ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے سامام ہوتے ہیں کیونکہ لوڈ بہت پڑتا ہے اتنی تیز بھاگ کے آکے پھر آپ جمپ لگا کے بیک فٹ لینڈنگ ہے پھر آگے سے کرش لینڈنگ کر کے آپ کو بال کرنی ہوتی ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا ینگ ایج ہے ینگ ایج میں آپ کی بون کا اسٹریکچر ہے ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے محمد سمی کا یاد ہوگا آپ کو ارلی ایج پہ اسٹرائر پرابلم ہوئی وسیم بھائی کے ارلی اسٹریج پہ گروہنگ کا پرابلم ہوا وقار کو پرابلم ہوئی کچھ بال اور آقیب ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کو ایشیو نہیں ہوتا آقیب کا سمودھ ایکشن تھا اس لیے ابھی شاہین شاہ فریضی کو دیکھیں ان کو بھی ایشیو بیک کا آ رہا ہے تو یہ ایشیو چلتے رہتے ہیں اس کو ڈیویلپ کیسے کرنا ہے آپ نے بات کیا ہے نا ترکیز میں ایڈ کرنا چاہا ہے اس میں چاہوں گا کہ اس کی جو باڈی ہے اس نوٹ ویڈی فلیکسبل ہم اس کی کہتا ہے نا وہ سخت باڈی والا ہی بھی نا آپ او ٹی وی پہ بھی فیل ہوتا ہوگا اس کے چلنے سے باگنے سے اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس کی باڈی کے اندر ہم اس کی ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کی لیے چینج کرنا کافی مشکل ہو جائے گا شاید اس کی پیس ایفیکٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا ایکشن چینج کریں یہ تھوڑی سی موڈیفیکشن لگیا ہے لیکن ان کے rhythm اچھا آتا ہے یہ بھاگ کے تیز اچھے بھاگ کے بال کرتے ہیں ان کی sprint بہت اچھی ہے سمودھے اچھی لگتی ہے باقی ہم بات کرتے ہیں محمد موسیٰ مجھے تو خیر بہت امپریس کیا ہے جانب سے آپ ساٹیسفائی زیادہ لمبا دنیا آپ کو آہ تھوڑا لمبا ہے لیکن اسی سے شاید ان کو help مل رہی ہے اسی سے شاید help مل رہی ہے ان کا پورا بازو باہر سے آتا ہے وقار کی طرح وقار کا بھی دیکھیں آپ کو یا شویب کا دیکھیں ان لوگ کو ابھی تھوڑا بازو تھوڑا باہر سے آتا تھا اور یہ اپنے belief کرتے تھے اور ان کو trust اپنے run up کے اوپر کے لمبا run up ہوتا ہے تو اچھا بھاگتے ہیں بھاگ کے جاتے ہیں موسیٰ خان کو دیکھا ہوگا آپ نے ابھی وہ بھی انجری کے بعد آئے واپس وہ شروع کے میسیز نہیں کہہ لیتے اسلام آباز یونائٹی سے پاکستان انڈر نینٹین کے پلیئر بہت ہی مجھے بہت امپریس کیا کیونکہ ان کی لنٹ آگے کی طرف ہے تھوڑا آگے ہے باؤنسر تیز ہے اور شیپ اچھی بنتی ہے انہیں ریلیس ان سب تینوں بولر میں اگر میں دیکھتا ہوں ریلیس سب سے اچھی موسیٰ خان کی یہ لمبی کرکٹ کا فور ڈے یا فائیو ڈے کرکٹ میں بہت امپورٹن رول ادا کر سکتا ہے پاکستان آپ نے کس طرح سے دیکھا ابھی اسلام آباز یونائٹی سے کھیلے اور پہلے بھی انڈر نینٹر میں موسیٰ خان کی ساتھ تو ڈیفرنٹ ہے تو ہائٹ کا کافی فرق ہے موسیٰ اس نوٹ ویری ڈال حسنی انگیا کردہ آپ کو نظر آ رکھے اچھا ہے ان کی اسٹری بھی بتاتے ہیں نظر ہاں دیکھیں موسیٰ خان ہے ہاں اس میں یہ اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ اتنا یہاں پہ میں اس کو کیسے بیان کروں لیکن کافی اس کا بیگراؤنڈ ہے کافی پور بیگراؤنڈ سے ایک آیا تھا اور میں سلوٹ کرتا ہوں موسیٰ کو جس طریقے سے اس کیوں محنت کر کے آیا اور اسلام آباز ریجن کو اس میں کردے جاتا ہے اس اس بیگراؤنڈ کے لرکا ہے اسلام آباز ریجن سے آگے کھیلہ ڈیفرنٹ ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہوگی کتنا وہ اچھا ہوگا ہوگا وہ اور موسیٰ ہم نے دیکھا ہے جہاں سے میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا پیس تو اس کے پاس تھی ہی تھی اگریشن اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ شاید اس کی پیس زیادہ ہے لیکن صرف اگریشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں اس ایٹیجوٹ کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو موسیٰ کے اندر زیادہ نظر آئے گا اور اس کی لنس جو آگے سے آپ نے بات کی اس کی وہی سٹرنگ ہے اس کو آگے بال کرنا آتا ہے ریلیز اس کی آپ دیکھتے ہیں تو دونوں طرف ہی بات سکتا ہے اس کا بال سین کے اوپر پڑتا ہے تو ریلیز اس کی زبر داشتا ہے لیکن تھوڑا سا ایکشن میں پھر وہی موسیٰ کے آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ یہ بھی آپ کو آتے آتے ہیں ہلکا سا لینڈ سے پہلے تھوڑا سا بالنگ سٹرائٹ سے پہلے ہلکا سا یہ سائیڈ اس کی چین ہوتی ہے اور یہ پونگ کراس جاتا ہے تھوڑا سا جاتا ہے تھوڑا سا پھر مومنٹم بھی لوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو باڈی بھی پین بھی سٹرین آتی ہے ان کی باڈی کے اوپر نہیں انہوں آگے تو بال کرتے اچھی ہیں ابھی تو ٹی ٹوئنڈی تھے کراچی کیم کے خلاف ایک میچ میں منرو کا اٹھ کیا چھکا سامنے لگائے ان کو اس کے اب چھوڑی شاٹ آف لینڈ بال کی اس کے وایف تخار کا اٹھ کیا پھر کولین انگرم کا اٹھ کیا انہوں نے پیچھے کی بال پر انہوں نے اٹھ کیا ان کو ٹائم نہیں مل رہا تھا بیٹمن کو تو پیس بھی ایسا نہیں ہے کہ پیس نہیں ہے ان کی بھی وان فورٹی فائی پلس ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیچر میں پاکستان کو تو کمی نہیں ہونی چاہیے فاظ بار رکی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہاریس روف کی چونکہ اسلام آباد کے ہی پلیئر ہیں اور کھیلے وہ لاہور کلندر سے امرجنگ پلیئر کھیلے ہیں دیولپمنٹ پروگرام سے انہوں نے آقب جاوید نے اٹھایا ان کو اچھی تیز بالنگ کی ہے لیکن بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ کوئی بی سی بی کا کوئی ٹورنمنٹ نہیں کھیلا تو وہاں پہ تھوڑی ویکنس ان کی نظر آتی ہے آپ نے کیسے دیکھا ہاریس کو ہاریس دیکھیں چار اوورز یا ٹی ٹوینڈی کے گر آپ بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں شروع میں کافی زیادہ اس کا امپیکٹ نظر آیا ہے لیکن جس طرح ہم کا ایکشن ہے اب اس پر جو پویسچن مار گاتا ہے کہ یہ کتنا ریپیٹی بل ہے کتنی کنسسٹنٹلی وہ ایک جگہ پر بال پھینک سکتے ہیں یورکرز کا ہم نے دیکھا کہ شروع میں ہم نے نظر آیا کافی کنسسٹنٹلی اس کے بعد تھوڑا سوڑا سوڑنا بھی شروع کیا ہے لیکن لیندھ بول کے گرام بات کرتے ہیں جیس نوٹ اس ٹرینکھ زیادہ وہ بانسر جا آگے اس پر جاتے ہیں لیکن لیندھ بول تو سیکھنا ہوگا ہم چیز امپروف کرنی ہوگی لیکن ایکشن جو ہے اترار سا آپ کو نظر آتا ہے سلنگی ہے سلنگی ایکشن کو کنٹرل ون ڈائمینشن انسوئنگ والے بولر بلکل مجھے اس میں لیندھ بول ان کا نظر ہوا نظر نہیں آرہا کیا مطلب آف تا پچھ اس کو آپ بولے نا انلیس کہ بہت ہی کسی منکرنیشن کو مل جائیں تو وہ چیز ڈائلپ کرنا ہوگی کیونکہ آگے جاتے جائیں گے تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ یوز ٹو بیٹسمن ہونے شروع ہو جائیں گے ان کو بتا ہے کہ جا اس نے یہاں پہ بول کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے ٹیکٹکس بیٹسمن نے نہیں آزمائے اس پی اے سل کے اندر ام شور کہ نیکس ٹائم جب یہ کھیلے گا مجھے بیٹسمن کھڑے ہوں گے ان کو چھوڑا چلنا میں شروع کریں گے جنہوں کے بانسور طرح کر سکتے ہیں لیکن وہ جو یورکر لیندھ ہے ان سے ہٹ کو ان کو تھوڑی سی سٹنگھ اپنی بڑھانی ہوگی لیکن ان کا بھی جو ایکشن ہے مجھے اتنا سیف اس طرح لگ نہیں جایا کہ آخر میں ان کی باڈی بھی جسا تھوڑا وائیڈ چلے جاتے ہیں ہاں جی تو وہ ان کی بھی الائنمنٹ رسنا آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن ابھی تک تو چل رہی ہیں لیکن ام نوٹ ایکسپرٹ کوچن کے اگر بات کرتے ہیں لیکن مجھے ایک فیل آ رہا ہے کہ ان کو بھی آگے چل کے انجری کا بھی پرولم ہو سکتا ہے اور انسسٹنسی کا ٹیپنیٹی پرولم آئے گا ایک چیز اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے تھے شروع میں انہوں نے آؤٹ کی ایک میٹھ جیتایا کہ انہوں نے کراچی انہوں نے جیتایا اس کے بعد ان کی لیند بہت پیچھے آگئی تھی کوشش کر رہے تھے کہ پیچھے مانا تو یہ چیزیں یہ سیکھیں گے میرے خاصتہ ہے کہ یہ اگلا جو سال ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے فرس کلاس اگر کھیلتے ہیں پورا سیزن ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں آپ نے بھی دیکھتا کہ ضبط سپالر ہے اس زفہ بھی میں نے کوشش کی تھی اور میں بھی یہاں پر پالیسی بنانی ہوگی لاہور کلندرز کو کیونکہ فرس کلاس سیزن سے پہلے میری بات بھی ہوئی تھی عاقیب جاویج سے مانا یاسفور سلمان ارشاد انہوں نے کہا تھا حارس روک بھی ہے میرے پاس میں نے کہا مجھے دونوں دے دیں میں ان کو فرس کلاس کھلا ہوں گا لیکن پھر انہوں نے کھلا نہیں سکتے تھے نا کیونکہ پھر امرجنگ کا پلیئر ان کا ضائع ہو جاتا شاید یہ بھی تھی لیکن پھر انہوں نے لوجک دی تھی کہ اسٹریلیا کلپ کرکٹیوں میں کھیلنے جانا ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ ہم س سور کرنے ہوتے ہیں پھر آپ کی لینڈ تھوڑی آگے ہو جائے گی اور یہ ایسا بالر لگ رہا ہے جو کہ فرس کلاس میں ڈرہا کے بھی آؤٹ کرے گا اور اچھی بال کر کے بھی آؤٹ کر سکتے ہیں جو پیچیز ہوتی ہیں ہمارے پنجاب ریجن میں سپیشلی موہشور ہوتا ہے سیمنگ وکٹے ہوتی ہیں یہاں پہ بہت ڈینجرس بالر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایکشن ہے لگتا ہے اندر آئے گی اگر پلن کے باہر نکلنا شروع ہو گئی تو سلپ میں یہ بہت زیادہ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ رن اپ بھی مطلب اس طرح کہنا تیز باگتے ہیں زیادہ لمبا رن اپ نہیں ہے سرپرائز جنہیں بھی بیٹسمن اگر آپ دیکھتے ہیں میسپاہ نے جب پہلا بال اس کا کھیلاتا تو ان کو بھی تمکہ لگا تھا کہ آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو سرپرائز تو یہ کر سکتا ہے جنہوں ہارس لوگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں لیکن پھر وہاں پر یہ بات ہے فرس کلاس لمبی کریٹ کھیلنا ضروری ہے ان کے لیے کہ کافی زیادہ سیکھنے کا عمل رہے گا اس فرس اگر یہاں سے سیدھا پاکستان ٹیم میں اب انہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف پی ایسل سے سیدھا پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں لیٹسپورز ایسا اگر ہو جاتا ہے وہ فرس کلاس نہیں کھیلتے ہیں کوئی ڈومیسٹک آور مائچ نہیں کھیلتے ہیں صرف پی ایسل کی پرفارمنس پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو ایشو نہیں بن جائے گا یہ نہیں بننا چاہیے اور بنے گا کیونکہ یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ پاکستان کے انٹر ڈسٹرک کیا کوئی کرکٹ نہیں ک کھیلے ہوئے اور ان کو ڈیلیبریٹلی نہیں کھلایا گیا کیونکہ یہ لاسٹ ڈیئر کھیل رہے تھے کھلایا نہیں یہ ان کو کہ ان کی عمر تیس سال سے اوپر کی تھی اور جو امرجنگ پلیور ہوتا ہے 23 کے نیچے کا ہوتا ہے تو وہ امرجنگ کھیلا سکتا ہے یہ نیا قانون بن گیا تھا پی سی بی میں شاید ان کے لیے ان کے لیے ہی بنا تھا تو فرس کلاس کھیلنا ضروری ہے اگر ہم اسنین کی بات کرتے ہیں وہ سسٹم کا حصہ ہے انڈر سکسٹین پی سی بی کے پھر ان سی میں کی پھر انڈر نائنٹین کا حصہ پاکستان انڈر نائنٹین پھر پی ٹی وی سے فرس کلاس کھیلنا اور اسی طرح محمد موسیٰ کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے پی سی بی کی پروڈکٹ ہیں یہ دونوں یہ صرف فرنچائز کی پروڈکٹ ہیں تو اس میں اتنی جلدی چانس پی سی بی نہیں لے سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بی بھی یہ کریٹری ہے شاید فیچر میں چینج کرنا چاہیے جہاں پر امرجنگ جو ہے وہ ایج لیمیٹ ہی ہونی چاہیے ایج لیمیٹ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے شروع میں تو بہت سارے پلیئر امرجنگ جو تیس تیس سال کے تو وہ بھی کھیلے لیکن غلط ہے یہ ایک اب بن گیا تھا بلکہ ابھی یہ تھا کہ دو سال اب علاو کیا ہوا ہے پلیئر کو جیسے ہم حسین طالعہ تین سال لگتا ہے وہ کھیلے لیکن اب چینج ہو جائے گا جیسے شاہین شاہ افریدی لاس ٹیئر امرجنگ کھیلے تھے اس دفعہ امرجنگ نہیں کھیل سکتے اسلام بار کی سکس بھی اس میں تھی کہ ان تو جیسے عمر خان کراچی سے ابھی کھیلیں اور اگر پاکستان کھیل جاتے ہیں وہ نیکس امرجنگ کے پلیئر نہیں ہوں گے اسی طرح حسنین کا بھی ہے اب وہ پاکستان کا کلر مل گیا وہ اب نہیں ہوں گے تو یہ اچھا ہے کہ نئے پلیئر کو چانس دے پروڈکٹ آپ کی چلنی چاہیے جاتے جاتے سب کو پتا ہے جی ساتھ خوش نہیں کہ میں فاس بولرز مل گئے ہیں جو کہ حقیقت ہے ہمیں نظر آئے ہیں تھے تو پہلے بھی یہ نظر ابھی آئے ہیں لیکن بیٹسمن کی کافی کمپلین ہو رہی ہے بیٹسمن نظر نہیں بیٹسمن میں بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بلیو ہونا چاہیے یہ یہ کوتا ہی ہے ہماری فرنچائز کی بلیو نہیں کرتے کیونکہ میں کراچی کے ساتھ تھا ہمیں پر محمد کیا نام تھا اماد علم تھے اور حسن محسن تھے یہ ایسے پلیئر تھے جو کھیل سکتے تھے لیکن نہیں کھلایا گیا ہمیں ڈیویلپ کرنے پڑیں گے اور یہ کام کوئٹا گلیڈیٹر زیادہ اچھی طریقے سے کر سکتی ہے کیونکہ ان کے ٹیم کا ماحول کی وجہ سے میں بولا ہوں ان کا کوچ ہے وہ بلیو کرتے ہیں اپنے پلیئر پر لوکل پلیئر پر فیتھ کرتے ہیں تو کانفیٹنس دیں گے تو ضرور بنیں گے سیپ بہتر ضرور کھیلے لیکن ان کو ایک منیجمنٹ تگری ملتی تو شاید وہ پرفارم کر دیتے ہیں اور بھی پلیئر اچھے تھے ایسا نہیں ہے لیکن ان کو ایک ایک دو دو میس اگر کھلائیں گے تو کبھی بھی پروڈیس نہیں کر سکیں گے میرا بھی یہ کہنا ہے کہ بیٹنگ موجود ہے چانسے شاید پی ایسل کے اندر ان کو نہیں مل رہے ہیں امرجنگ میں سیف کھیلتی ہیں پی ایسل کے بولنگ کے اوپر جاتے ہیں بولنگ میں یہ ہے کہ اگر دو اوپر خراب کر دی ہے تو چھٹا بالر آ جاتا ہے وہ کور گھو جاتا ہے انہوں نے کوئٹا کی بات کی ہے تو شاید اگر وہ سعود شکیل کو کھلاتے تو شاید سعود شکیل پاکستان ٹیم میں ہوتے اور آپ کو اس نائے نظر نہ آتے تو وہ پھر ٹرکی سیچویشن تھی سعود شکیل اس میں امرجنگ میں نہیں آ رہے نا مطلع یہ سلور کٹیگری میں اٹھے تو وہ وہ غلام ادصر کھیلے تھے یہاں سے وہ غلام ادصر کھیلے تھے تو اس میں بھی ایک گیم تھا پتا ہے جب یہ سارے کھیل رہتے تو نبیل کے ایک ٹویٹ تھی کہ ہمارا یہ پلیئر یہ پلیئر غلام ادصر نے تین آؤٹ گئے تھے تو میں نے اس میں ایک ریپلائی کیا تھا کہ ابھی حسنین کو دیکھے گا اگلے میچ اگر وہ کھیلتا ہے وان فورٹی فائی سے وان ففٹی تک نبیل کو یاد ہوگا اور اگلے ہی میچ کھیلا کٹ بینڈ فک بینڈ